اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کا جو ویڈیو ہے یہ میں بہت جلدی میں بنا رہا ہوں کیونکہ دوستو مارکٹ میں بہت سکیمر آئے ہیں آپ لوگ کے ساتھ بہت سکیمنگ کرتا ہے تو اس لیے میں نے اس ویڈیو کو بہت جلدی آپ دوستو کے لیے بنایا ٹھیک ہے ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے ایک بجا ہے اور آپ لوگ کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ دوستو بہت سکیمر آئے ہیں مجھے بہت سے لوگوں نے کمیٹس کے سر ہمارے ساتھ یہ سکیمنگ ہوا یہ سکیمنگ ہوا تو میں آپ لوگ کو آج سکیمنگ کے بارے میں بتا دوں کہ آپ لوگ نے کس طرح سکیمر سے بچنا ہے ٹھیک ہے دوستو تو بہت سے لوگ اس طرح ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم سادہ پی کا جو بلیک کارڈ ہے جس کو پاؤنڈر کلپ کارڈ بھی کہتے ہیں کہ وہ مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے وہ ٹین ریپرر کو کمپلیٹ کرتا ہے دوستو کس طرح وہ پیس بک پر جاتا ہے وہاں پر سارچ کرتا ہے کہ مجھے ٹین ریپر چاہیے تو جب اس کو کوئی بندہ دیکھتا ہے تو اس کو میسے جاتا ہے کہ ہم آپ کا ٹین ریپر کمپلیٹ کریں گے آپ ہمیں اتنا پیمنٹ دو ٹھیک ہے دوستو تو جب وہ بندہ اس کو پیمنٹ کرتا ہے سب کچھ سینڈ کرتے تو پھر وہ بندہ اس کیلئے ٹین ریپرر کمپلیٹ کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے دوستو وہ کسی کو پتہ نہیں صرف ان لوگ کو پتہ ہے جو لوگ اس میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں جیسے کہ میں دوستو مارکٹ میں بہت سے ٹولز آئے ہیں کہ وہ آپ لوگ کا جو ریپرر ہے اس کو کمپلیٹ کرتا ہے اور آپ لوگ کا جو پیسے ہے وہ خڑپ لیتا ہے وہ اس طرح دوستو جب سادہ پیوالی آپ کا وریکیشن کرتا ہے تو وہ اس کو پتہ لگتا ہے کیونکہ دوستو اس نے یہ ایک ایک اون بنایا ہے سادہ پی کا جو ایک اون ہے سب کچھ ان لوگ کے پاس ہوتا ہے تو جب سادہ پی کا جو میمبر ہے اس کو سرچ کرتا ہے کہ اس بندے نے کس طرح ریپرر بنائے ہے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ریپورٹ کے وجہ سے ان کو ریپررر ملی ہے تو آپ لوگ کا جو ایک ایک اون ہے اس کو بھی بلاگ کرتا ہے اور جتنے بھی پیسے وغیر ہے وہ ان سب کو ختم کرتے ہیں اور منہوں میں لائف روپ دکھانے والا ہو کیسے دوستو یہاں پر میں نیچے آپ لوگ کو ابھی لائف روپ دکھاؤں گا ٹکڑا دوستو بہت دوستو کی طرف سے میسیجز آتے ہیں لیکن دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس کتنی میسیجز ایک دن میں آتے ہیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان دوست کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا ہے ٹکڑا دوستو میں آپ لوگ کو اوپر سے دیکھاتا ہوں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے میسج کیا کہ بھائی میں آپ کا سبسکرائبر ہوں بھائی میں نے دس انوائٹ کمپلیٹ کر لی ہے پھر میرے صدبے کا ایکاؤن کنا نہیں پلیز ہیلپ می اللہ کی قسم کی اس بھائی نے مجھے میسج کیا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ مجھے اس کا نئے پتہ ہے نہ مجھے اس کا جو نمبر ہے اس کے بارے میں پتہ ہے قسم خدا کی کہ میں اس کو نہیں جانتا ہے یہ بندہ خود بھی اس ویڈیو پر کمینٹس کرے گا اگر بھائی آپ اس ویڈیو کو دیکھتے ہو تو پلیز اس پر کمینٹس کرو تاکہ ان لوگ کا یقین آجائے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹین رپل کمپلیٹ ہے یہاں پر ٹین رپل کمپلیٹ ہے اب بھی اس کا ایکاؤن رپائی نہیں ہوتا تو چلو یہاں پر دوبارہ سے لکھا پلیز ہیلپ می یہاں پر میں نے اس کا ریسپانس کیا بھائی گورڈن ٹکٹ بھائی کرو اس سے کرو میرا مطلب یہ تھا کہ اس نے ٹین رپل کمپلیٹ کیا ہے چلو کس وجہ سے کمپلیٹ کیا ہوگا اس کی ایکاؤن میں توڑا ایشو آیا ہوگا تو میں نے اس کو بولا کہ چلو گورڈن ٹکٹ لوں اور اس سے اوپن کرو میں نے اس کو بتایا کہ چلو توڑا سا مسئلہ ہوگا تو یہ کارٹ سے ہر ہو جائے گا لیکن پھر اس نے مجھے وائس میں کہا میں پلئے کرتا ہوں اگر آپ لوگ کو سنائی دیتا ہے تو بہت اچھی بات ہے مجھے پتہ نہیں لگتا کہ یہ آپ لوگ کو سنائی دیتا ہے یا نہیں لیکن اس نے مجھے کہا اس میں کہ بھائی میرا جو رپل ہے وہ بھی بن گئے لیکن اب بھی میرا یہ ایشو ہے اب مجھے کوئی راستہ دیکھاؤ کہ میرا جو ایکاؤن ہے اس کو اوپن کرو تو اس کو میں نے ساپ ساپ بولا کہ آپ نے کس طرح کمپلیٹ کی ہے تو اس نے مجھے بتایا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو نیم ہے وغیرہ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے سارا اس کا سکرین شاٹ سنڈ کر دی اس کا نام ہے اس کو چیس سو روپے پی کی ہے اس کے سیادہ پی کی ایکاؤن میں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو چیس سو روپے بھی لیے ہے اور اس کا کام بھی نہیں ہوا ہے تو یہ بندہ ابھی کیا کرے گا یہ انلائن بسنس پر کس طرح ادبار کرے گا یہ تو بہت غلط بات ہے تو پلیس آپ دوستو نے اس طرح لوگوں سے خود کو بچانا ہے یہ کون لوگ ہوتے ہیں دوستو اگر آپ دوست پیس بک پر سرچ کرو گے تو آپ لوگ کے پاس 99% اس طرح لوگ آئیں گے جو پیک ہوں گے ٹھیک ہے وہ آپ کے ساتھ سکیمنگ کرتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ لوگ نے پیس بک کا جو گروپ وغیرہ ہے اس کو چوڑ لینا ہے میرا بات مانو اس کو چوڑ لینا ہے آپ نے صرف ایک چیز کو پالو کرنا ہے وہ یوٹیوب مجھے بھی پالو نہ کرو ٹھیک ہے پیس بک پر مجھے بھی پالو نہ کرو صرف ایک چیز کو پالو کرنا ہے وہ یوٹیوب جو یوٹیوبر ہوتا ہے میں جتنی بھی چیزی لیتا ہوں اگر وہ مہنگا بے ہو لیکن میں یوٹیوبر سے لیتا ہوں کیونکہ یوٹیوبر کا جو کام ہے وہ ریل ہوتا ہے دوستو وہ کسی کو پیک چیز نہیں دیکھا دی ٹھیک ہے دوستو یوٹیوبر بند ہے یہ کوئی آسان کام نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو یوٹیوب کی اتنے خطرناک پالیسی ہوتے ہیں کہ اگر آپ لوگ کو میں ایک ایک بھی بتاؤ تو آپ لوگ تو کہیں گے کہ کوئی بھی بند یوٹیوبر نہیں بن سکتا ٹھیک ہے دوستو اتنے خطرناک پالیسی ہے یوٹیوب کی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے پھر ٹرانزیکشن بھی سنڈ کیا ٹھیک ہے دوستو یہاں پر میں اس کا نمبر و غیرہ ہائٹ کروں گے کیونکہ یہ پرائیویسی ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو چیسر روپے ہی بھی سنڈ کیا تو بھائی میں نے پیسی بھی دیئے ہیں کہ میں نے اس کو پیسی بھی سنڈ کیا ہے لیکن پھر بھی امارا میرا جو ایکاؤن ہے وہ اوپن نہیں ہو رہا تو میں نے اس کو صاف کہا کہ یہ اس کیمر تھا آپ سے پیسے ہارب کر لے گایا بس اس کیمر سے بت جاؤ میں نے اس کو صاف علبات زاف میں کہہ دیا میں نے پھر اس کو یہاں پر دیکھ اس بھائی کا بھی یہ مسئلہ تھا تو میں نے اس کو یہ سکرن شارٹ بھی سنڈ کیا کہ اس بھائی کا بھی یہ مسئلہ تھا بہت سے مسئلہzاتے ہیں میرے پاس دوستو ان ٹینر رپرین سے آپ لوگوں نے خود کو بچانا ہے میں آپ لوگ کو اب اس میں دیکھاؤں گا کہ آپ لوگ نے کس طرح جو ٹین ریپرل ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن مجھے سو پرسنڈ نہیں ایک سو دس پرسنڈ کی حقین ہے کہ اس کا جو ایک آن ہے یہ بلاک ہوا ہے اس کو ختم کر دیا ہے اب میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں کہ آپ لوگ نے کس طرح اس ریپرل کو کمپلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر میں جاتا ہوں اس بندے کا میں نے ریپرل آج کمپلیٹ کیا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتی صرف دو دن میں ہیں اس نے مجھے کہا کہ السلام علیکم سر بلیک کارل دینا ہے اس طرح سے میں نے اس ریسپانس کیا کہ ریپرنس بنانا ہے یا کارل دینا ہے تو اس نے کہا کارل دینا ہے اوکی ریپرنس جائن کرو پھر ملتی ہے تو اس کے ساتھ میں نے بہت ڈیلنگ کی پھر اس کو میں نے ای ایشن کیا کہ میں اتنا پرائس لیتا ہوں ساپ ساپ نہیں کہتا میں کسی سے جھوٹ نہیں کہتا میرا جتنا پرائس ہے وہ لیتا ہوں لیکن کام ریل اور جینئرن کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے یہ سکرنشارٹ بھی سند کیا کہ آپ نے بھی سکیمر سے خود کو بچانا ہے تو اس کو سکرنشارٹ بھی سند کیا اس طرح سے یہاں پر اس کو میں نے کہا کہ آپ مجھے پیمنٹ کرو تو یہاں پر میں نے اپنے پیمنٹ سند کی یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس نے مجھے پیمنٹ کیا دوستو یہاں پر اس نے مجھے ریپرل دیا میں نے اس کا جو ریپرل ہے وہ بنایا میں نے کس طرح بنایا دوستو اب میں آپ کو دیکھاتا ہوں یہاں پر میں نے اس کو کہا آپ کا جو ریپرل ہے دو دن میں انشاءاللہ بن جائے گی کیونکہ میرے پاس کسٹمر بہت زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو لیکن پھر بھی میں نے اس کو کہا کہ بھائی اس طرح ہے کیا پتہ تین دن لگ جائے چار دن لگ جائے تو آپ نے ویٹ کرنا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو ریپرل بنا لیتا میں اس کو سکنشارٹ ڈھار گلیسنڈ کرتا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے اس کو کہا ایک ایڈ ہوا اس نے مجھے کہا کہ ایپ سے تو پتہ نہیں چلتا کہ میں میرے کتنے ایڈ ہوئی تو پھر میں نے اس کو اوٹرک بھی سکا دیا کہ آپ نے کس طرح معلوم کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو بروڈ بلیک کر سے پہلی گرین لازمی تو نہیں تو میں نے اس کو کہا نہیں دوستو اگر آپ لوگ کی بھی معنی میں یہ کوئیشن تھا تو یہ کوئیشن نو ہے ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ کا جب آپ لوگ تینڈر پر کپڈیٹ کرتے ہو تو آپ لوگ کو صرف بلیک کارڈ ملتا ہے وہ بھی ایک ٹریک سے ملتا ہے دوستو زیادہ تر لوگ کو گرین کارڈ آتی ہے کیونکہ ان کے پاس وہ ٹریک نہیں ہوتا جو ٹریک میں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اب یوٹیوب پر سرچ کرو بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ہم نے جب بلیک کو اڈر کیا تو ہمارے پاس گرین آیا کیونکہ دوستو اس کے پاس وہ ٹریک نہیں ہوتا جو ٹریک ہم نے محنت کی ہے ہم نے دن رات ایک کر کے یہ ٹریک وغیرے سی کی ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے ان سے کانٹک کیا تھا وہ بول رہی تھی ضروری ہے تو پھر اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے کانٹک کیا وہ کہہ رہا ہے کہ ضروری ہے تو میں نے اس کے بولہ کی جوٹ ہے کیونکہ دوستو میں نے تین کارڈ ابھی تک منگوائی ہے آج بھی میرا کارڈ آیا ہے دو دن پہلے لیکن اس کو میں نے اوپن نہیں کیا ہے اس کا بھی اس سے نیکس ویڈو اس پر ہوگا ٹھیک ہے دوستو اس کا ورمکیشن میں آپ لوگ کے سامنے کروں گا ٹھیک ہے دوستو میرا جو اپنا ایک آنٹ ہے اور اپنا نام ہے عمر رحمان اس پر سارا لوگو وغیرہ چاپے ہیں ٹھیک ہے دوستو میں نے اس کا پوسٹ بھی کیا ہے میرے پیس بک پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے پیس بک پر جو کمیونٹی پوسٹ ہے اس پر جاؤ وہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں پر بس ٹین انوائیڈ کے بعد پلیک آڈر ہو جائیں گی میں نے کہا یاس تو پھر میں اس کو ایک ایک سکسیسپل ایڈڈ ایک ایک سکرنشارٹ سنڈ کر دیتا ٹھیک ہے دوستو تو پھر کیا ہوا دوستو تو اس نے آج مجھ سے چکا کہ آج آپ نے ایک ایڈ کیا تو وہ شو نہیں ہوتا اس کا جو آپشن ہوں چلا جاتا ہے تو میں نے اس کو کہ کہ نئی بھائی اس کا جو آپشن ہوں چلا گیا ہے لیکن آپ کو ایڈر آ گیا ہے ٹھیک آپ کا ریپرول بن گیا ہے تو پھر اس نے مجھ کیا کہیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی تک کارڈ میں پری نہیں آیا اٹھ سو پچھن میں ٹیکس لکھا ہے آ رہا ہے تو میں نے اس کو کہا آئے گئی انشاءاللہ اس طرح کرو کہ ساتھ پر ایک اوپن کرو تو پھر میں نے اس میں وہ ٹریک سے کہتا تھا اس کو جس پر جو بندہ چھک کر سکتی کہ میرے کتنے ریپرول بن گئی ہے تو پھر اس نے مجھے میسج کیا پری لیکہ آ گیا ہے تو پھر خود اس نے میسج کیا یہاں پر ٹائم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو میں نے اس کو کہا تو پھر اس نے کہا اڈر کر دو تو میں نے کہا نئی بائی ویٹ پھر اس نے کہا اوکی میں نے کہا ہیلو جی جی پھر میں نے اس کو کہا آپ اس طرح کرو اپلیکیشن اوپن کرو بس کر لی جو ٹریک میں اس کو شیئر کرتا تھا وہ اپنے ساتھ وہ اس طرح کر دیتا ٹھیک ہے دوستو تو پھر یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کچھ ہوا اس میں بات ہوئی کچھ ہو اس طرح ہوئی تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سکرین شاٹ تو پھر اس نے کیا ریسپانس دیا یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میمبر والے نے کیا ریسپانس کے You have invited 10 people As of you now تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پھر میں نے اس کو کہا کہ کنگرانچلیشن آپ کا جو ٹرین رکھ رہے ہیں وہ کمپلیٹ ہوا پھر میں نے اس کو اس کے بعد وہ ٹریک سکھایا جس سے جو بلیک کارڈ ہے وہ آپ کی گھر میں آ جاتا ہے وہ بھی بلکل پری نہ اس کا ڈیلیوری ہوتا ہے وہ بلکل پری ہوتا ہے نہ کوئی ٹیکس ہوتا ہے اور اس طرح سے آپ لوگ کو جو بلیک پاؤنڈر کلپ کارڈ ہے وہ ملتا ہے گرین کارڈ کا کوئی بھی ایشو نہیں ہے ٹیک ہے دوستو جو ٹریک میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ لوگ بھی اس ٹریک کو پالو کرتے ہو تو آپ لوگ کبھی بلیک کارڈ آ جائے گا گرین کارڈ نہیں ہے ٹیک ہے دوستو تو دوستو اگر آپ لوگ کو بھی ٹین ریپر چاہیے تو آپ لوگ مجھے وارڈ صاحب پرمسٹ کر سکتے ہیں میں آپ لوگ کو یہ دو دن میں چینل پر بنانوں گا ٹیک ہے دوستو ابھی اس کا کیا ہے ابھی دوسرا بندہ ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دوسرا بھائی ہے اس نے پیمنٹ کیا ہے اب میں نے اس کو کہا کہ ایک بھائی کا ڈن ہو گیا ہے اب اس کے بعد آپ کا کروں گا ٹیک ہے دوستو تو یہاں پر اس نے کہا ہے انشاءاللہ بھائی تینکیو تو دوستو یہ جو انپارمیشن ہے یہ آپ دوستو کیلئے بہت انپارمیشن تھی تو اس لئے میں نے سوچا کہ آپ لوگ کو یہ انپارمیشن دوں تو دوستو اگر آپ لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہو تو اس سے میرا بھی ہاؤسر اب جائے ہو جائے گا اور میں اس سے اور بھی اچھے چی ویڈو اب دوستو کیلئے بناوں گا ٹیک ہے دوستو تو پلیس اس ویڈو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن دبائے تاکہ آپ لوگ کچھ طرح چی ویڈو مل سکی اور دوستو اس کے ساتھ یہ جو ویڈو ہے یہ بہت شیئر کر کیونکہ دوستو بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ ان کو بھی پتہ نہیں چلتا وہ بھی سکیمنگ میں آتے ہیں ٹھیک ہے دوستو